الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو جب تم جمعے کے نماز کی ازان سنو تو اللہ کی یاد یعنی نماز جمعہ کے لئے چل پڑو ازان کے سنتے ہی خریدو فروغ چھوڑ دو کیونکہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھداری سے کام لو میرے دینی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میوزک کرافٹ کے پلیٹ فارم سے اس ناچیز خاکسار اور گناہگار کو ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کا کڑوڑھا احسان و شکر ہے کہ اس نے اس بے مایا بے عقل کو اپنی کمائیگی کے باوجود اس خدمت کے لئے چنا منتخب کیا بس آج یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے ہے اس کے کرم سے ہے اور میرے سننے والوں کی مخلصانہ دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عجر عظیم سے نوازے آمین میرے دینی بھائیو آج کی تقریر کا موضوع ہے سید الیام یعنی دنوں کا سردار یوم الجمعہ اس سے پہلے دنیا کے سب سے بڑی کتاب دنیا کا سب سے پہلا انسان اور روشنی کے انوانات سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں آج روز جمعہ پر روشنی ڈالنے کے لئے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں آڈیو تقریر کے دوران مجھے ایک بات کی دشواری پیش آتی ہے اور وہ دشواری ہے وقت کی کمی میرے ہاتھ میں صرف ایک گھنٹہ رہتا ہے اور میری خواہش یہ رہتی ہے کہ ان ساٹھ منٹوں میں میں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات سے آپ حضرات کو مستفید فرماؤں لہذا معلومات کے خزانے کو سمیٹنے کے لئے میں قرآنی آیات کے عربی مطن کی بجائے صرف ان کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں ساتھی ساتھ اپنے بولنے کی رفتار یعنی سپیٹ کو سپر فاسٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں مجھے امید ہے کہ ان مجبوریوں کے تحت سامعین مجھے معاف فرمائیں گے اور ہاں یہ بات بتانا تو بھولی گیا کہ میوزک کرافٹ کے کیسٹ تمام ڈیلروں کے پاس ملتے ہیں اگر کسی وجہ سے قریبی ڈیلر کے پاس آپ کے پسندیدہ اور ہمارے مقبول عام کیسٹ نہ ملیں تو آپ مایوس نہ ہوں اس پتے پر ہم سے رابطہ قائم کریں میوزک کرافٹ 366 احمد منشن گراؤن فلور لیمینگٹن روڈ بامبے 400007 اس تمہین کے بعد آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف آج کی تقریر کا عنوان ہے سید الایام یعنی یوم الجمع اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ جمع کی آیت نمبر نو میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم جنہی کی نماز کی اذان سنو تو اللہ کی یاد کے لیے یعنی نماز جمع کے لیے چل پڑو جمع کی اذان کی آواز سنتے ہی خریدو فروغ چھوڑ دو ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے لغات القرآن میں جمع کی معنی لکھے ہیں چونکہ اس رو سب مسلمان نماز کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس لیے اس دن کو جمع کہتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو جمع کا دن کیا ہے آپ نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوہ کو جمع کیا ابن کسیر میں جمع کے تعلق سے لکھا ہے کہ جمع کا لفظ جمع سے مشتق ہے وجہ اشتقاق یہ ہے کہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ اس دن تمام مخلوق کی پیدائش مکمل ہو چکی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں جمع کی وجہ تصمیع بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمع اشتماع سے نکلتا ہے جس سے مراد ہے حضرت آدم کے قالب اور ان کی روح کا آپس میں جمع ہونا یہ دونوں چالیس سال کی جدائی کے بعد آپس میں جمع ہوئے اس لئے اس کا نام جمع ہوا بعض کہتے ہیں آدم و ہوا کے جمع ہونے کے بعد اس دن کا نام جمع ہوا بعض اس کا نام جمع اس لئے بتاتے ہیں کہ اس روز شہر اور دیہات کے لوگ جمع ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز قیامت ہوگی اور سب مخلوق اٹھا لی جائے گی اس وجہ سے اسے جمع کا دن کہا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جس روز تمہیں جمع ہونے کے لئے جمع کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادثت سے پانس سو ساٹھ سال پہلے دور جہالت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا عرب میں سب سے پہلے قاب بن لوئی نے اس دن کا نام جمع رکھا کیونکہ قرائش اس دن جمع ہوتے تھے اور قاب بن لوئی ان کے سامنے خدوہ دیتا تھا دن اسلام میں ہفتے کے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے ایک جامع ہونے کے دعا ہے اس دن کی اہمیت فضیلت بزرگی برطری کا اندازہ ان دو روایات سے ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے سب سے بہتر اور برتر دن جمعہ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کو افضل ترین دن کیوں کہا اسے تمام دوسرے دنوں سے برتر اور بہتر دن کیوں کہا اس لیے کہ اس دن تمام مخلوق کی پیدائش مکمل ہو چکی تھی اس روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی روز ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی روز وہ زمین پر اتارے گئے اور اسی روز انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ابن کسیر کی روایت کے مطابق قیامت بھی اسی روز واقع ہوگی ابو دعوت سنائی ابن ماججہ اور دیگر محدثین کی متفقہ روایت ہے کہ قیامت کا سور جمعہ کے روز پھونکا جائے گا تمام مخلوقات پر موت اور فنہ کی بہوشی اور بہصی اسی روز تاری کی جائے گی ان تمام ازباب کی وجہ سے جمعہ کو سید الیام یعنی دنوں کا سردار کہتے ہیں اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ہیں ان ساتھ دنوں میں سے یہودیوں نے اپنے لئے سنیچر کا دن چن لیا اس دن تو مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی عیسائیوں نے اپنے لئے اتوار کا دن پسند کیا اس روز مخلوق کی پیدائش کی ابتداء ہوئی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پیرووں کے لئے جمعہ کا روز مندخب کیا اس روز تمام مخلوق کی پیدائش مکمل ہو چکی تھی اس تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے میری امت دوسری تمام امتوں کے بعد آئی مثلاً سب سے پہلے آدم کی امت آئی اس کے بعد حضرت نو کی امت آئی اس طرح درجہ بے درجہ یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے گئے اور ان کی امتیں بنتی گئیں آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخرین ختم مرسلین خاتم النبیین کے حصیح سے تشریف لائے اس لئے آپ کی امت خیر سب کے آخر میں آئی لیکن قیامت کے روز یہی آخری امت تمام امتوں سے آگے ہوگی مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز امت محمدی کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا اس کے بعد دوسری امتوں کا فیصلہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لئے جمعہ کا روز پسند فرمایا یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی الطاف اور انعایات مخصوصہ کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے روز امت محمدی کو ہر عمر میں خصوص احتمام کرنے کی تاقید و تلقین آئی ہے اور اسی بنیاد پر صحابے کرام جمعہ کا احتمام عیدین کی طرح فرماتے یہی سبب ہے کہ جمعہ کے روز بال تراشنا خط بنانا ناخون کاٹنا غسل کرنا ساف سترے اور اجلے کپڑے پہننا اگر استطاعت ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا آنکھوں میں سرما لگانا یہ تمام امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مستحب اور پسندیدہ عمل ٹھہرا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا احترام کرے جو تیل و خوشبو ہو وہ لگائے سنن ابی دعود میں ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا جو اچھے کپڑے میسر تھے وہ پہنے اور خوشبو اس کے پاس تھی وہ لگائی پھر نماز کے لئے حاضر ہوا یہ حدیث آخر تک ہے جس میں مسجد میں حاضر ہونے اور خطبہ سننے اب بعد میں نوافل قائم کرنے کی بابت ذکر ہے حدیث کا وہ حصہ میں نماز کے باب میں آپ کو سناؤں گا اسی نویت کی تیسری روایت امام مالک ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عیت کا دن بنایا ہے لہٰذا اس دن غسل کیا کرو جس کے پاس خوشبو ہو اس کے لئے حرج نہیں کہ وہ خوشبو لگائے اور اس دن میں سواق ضرور کرو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز کو جانے سے پہلے اپنے ناخون اور اپنی لبیں تراشتے صلی اللہ عنہ ابن ماجہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لئے اس میں کوئی مذاقع نہیں کہ اگر اس کو وسط ہو تو وہ ہر روز مرہ کے کامکاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لئے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کر رکھے آنشا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعہ کی دن پہنا کرتے تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو ہم اس کو تہہ کر کے رکھ دیتے پھر وہ اگلی جمعہ ہی کو نکلتا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کتنا احتمام فرماتے اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس احتمام کی تعلیم فرمائی ہے یہ سارا احتمام جمعہ کی نماز سے پہلے کرنا ہے البتہ بال داری چہرہ خط ایک روز پہلے بنا سکتے ہیں ناخون ایک روز پہلے کار سکتے ہیں لیکن غسل جمعہ کے روز ہی لینا چاہیے انہوں سے کیمیا میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ رات کا روز گزر کر رات میں بیوی سے صحبت کرنا سنت ہے تاکہ جمعہ کے روز نماز فجر سے پہلے میاں بیوی غسل پر مجبور ہو جائیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کی روح سے غسل کا احتمام اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح غسل جنابت کا احتمام کیا جاتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکا ہے کہ غسل کے بخص صفائی اور پاکی کا احتمام کیا جائے صفائی اور پاکی کا اشارہ غالباً یہ ہے کہ غسل سے پہلے بغل کے صفائی کر لی جائے اور زیر ناف کے بال بھی نکالے جائیں میرے دینی بھائیو ان احادیث کی روشنی میں آپ بھی جمعہ کے روز کا اسی طرح احتمام کیجئے اسی احتمام کے ساتھ جمعہ کے نماز کے لیے گھر سے نکلیے جیسا کہ اس کا حق ہے ذرا غور کیجئے سوچئے کہ آپ شادی بیعہ میں جاتے ہیں تو کس طرح بندھن کر جاتے ہیں سیر و تفریق کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی پہننے اور اڑنے کا خاص احتمام کرتے ہیں کسی خاص تقریب میں جانا ہو دعوت میں جانا ہو سینیما ہال میں جانا ہو تو ان مواقع پر بھی بند سور کر گھر سے نکلتے ہیں جب دنیاوی امور میں آپ آرائش اور زیبائش کر سکتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے اپنے مالک آقا پالنہار کے سامنے حاضر ہونے کے لیے آرائش اور زیبائش کی ضرورت کو کیوں نہیں محسوس کرتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید فرمائی ہے تعلیم دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی میرے دینی بھائیوں اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز جمعہ کے لیے اسی آن بان اور شان سے نکلو جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے اسی اتمام سے نکلو جس کی تمہیں تاقید کی گئی ہے اسی طور طریقے سے نکلو جس طور طریقے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اب انہیں یہاں دہرانی کی ضرورت نہیں ہاں اس اتمام میں ایک بات کا خاص دھیان رکھو کہ یہ سارا اتمام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غلط سے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہو اس میں دکھاوا نہ ہو کیونکہ دکھاوا ریا ہے اور اللہ تعالیٰ ریا کو ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام میں خلوص چاہتا ہے مسند امام میں شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرماتے سنا کہ جس نے دکھاوا کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوا کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوا کے لئے صدقہ دیا اس نے شرک کیا اس حدیث میں دکھاوا کو شرک سے تعبیر کیا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دکھاوا کے لئے جمعہ کا احتمام کیا تو گویا شرک کیا اور پھر نماز روزہ صدقہ زکاة حج عبادت ریاضت ذکر و اسکار جمعہ کا احتمام عیدین کا احتمام غرص تمام امور میں خلوص چاہیے اخلاص چاہیے اللہ تعالیٰ کو خلوص پسند ہے اخلاص پسند ہے اسی لئے جو بھی عمل کرو اخلاص سے کرو اور اخلاص کیا ہے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام عامال خیر میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظریں رکھے اور یہ بھول جائے کہ مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے اسی لئے جمعہ کے روز کا احتمام اللہ رب العالمین کے فضل کو بدنظر رکھتے ہوئے کیجئے یہ بھول جائیے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے فرمایا قلت عمل کی فکر مت کرو بلکہ قبول عمل کی فکر کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو قلیل عمل بھی تمہارے لئے کافی ہوگا اس روایت کی روشنی میں جمعہ کے روز جو بھی عمل کرو اخلاص سے کرو دینی بھائیو آئیے اس تفصیل کے بعد نماز جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کر آؤں نماز جمعہ کے بارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف جلدوہ میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں چار شخصوں کا یک جا ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا اسی لئے جمعہ کے نماز فرض نہیں تھی کیونکہ جمعہ کی پہلی شرط جماعت ہے لیکن مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت اسلام لا چکی تھی اور کوئی شخص ادا نماز میں خلل انداز نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوالی سے پہلے جو مسلمان مدینہ آ چکے تھے عصق بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی تحریک سے بنی بیازہ کے محلے میں انہوں نے جمعہ کے سب سے پہلی نماز ادا کی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ امام تھے اور کل چالیس مسلمان نمازی تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے قبعہ میں قیام فرمایا یہاں سے روانگی کے لئے آپ نے قصدن جمعہ کے دن کا متعین فرمایا بنی سالم کے محلے میں پہنچے تو نماز کا وقت آ گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ یہیں ادا فرمائی یہ آواخر ربی الاول ایک ہجری کا واقعہ ہے مدینہ منورہ سے باہر عرب کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی یقجہ تعداد جوافی میں تھی جو باہرین میں واقع تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلی نماز جمعہ یہیں قائم ہوئی لیکن بظاہر نماز جمعہ کا احتمام مسلمانوں میں اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور دوسری روایت کے مطابق آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتفاقا شام سے غلے کے بیوپاری آ گئے سب لوگ اٹھ کر چلے گئے جماعت میں صرف بارہ آدمی اور دوسری روایت کی روح سے چالیس آدمی رہ گئے اس وقت اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کی آخری تین آیات یعنی آیت نمبر نو دس اور گیارہ نازل فرمائیں جن کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالی سورہ جمعہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز جمعہ کی ازان سنو تو اللہ کی یاد یعنی نماز جمعہ کیلئے چل پڑو ازان سنتے ہی خرید و فروغ چھوڑ دو ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو اور جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو زمین کے حصوں میں پھیل جاؤ تاکہ اللہ کی دیوی روزی حاصل کر سکو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح کو پہنچ سکو بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ کہیں سودا بکتے دیکھا یا کھیل تماشا نظر آیا تو متفرق ہو کر اس پر مشغول ہو جاتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنی جگہ تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایسا کھیل کوت سے اور ایسی تجارت سے اللہ کے نزدیک کی نعمتیں بہت بہتر ہیں اور اللہ سب سے بہتر رسک دینے والا ہے ان آیات کے نزول کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کی دولت کا خزانہ بھی ان کے آگے حیچ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر ایک میں ایسے لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید فروخ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی سورہ جمعہ کی آخری تین آیات کے نزول کے تعلق سے ابن کسیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے نماز ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے دہیہ بن خلف کلبی کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ منورہ میں آیا اس زمانے کے دستور کے مطابق تبل بجا بجا کر قافلے کی آمد کے تلا دی گئی تبل کی آواز سن کر بہت سے لوگوں نے خدبہ چھوڑ کر بازار کا رخ کیا جو لوگ خدبہ سننے میں لگے تھے ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد بارہ اور دوسری روایت کے مطابق چالیس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موجودہ حضرات کو دیکھ کر جن میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی وادی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا اور پوری وادی میں آگ بھڑک اٹھتی دراصل اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ شہر میں وارد ہوتا تو لوگ اس سے ضرورت کی اشیاء خریدتے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں ضروریات زندگی کی چیزوں کی قلت تھی اور سخت گرانی تھی اسی لیے جیسے ہی دہیہ بن خلق قلبی کی تجارتی قافلے کی آنے کی اطلاع ملی تو لوگ خطبہ سنتے سنتے بھاگ کھڑے ہوئے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ جمعہ کے آخری تین آیات نازل ہوئیں اور اسی واقعے کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے تعلق سے اپنا طرز طریقہ تبدیل فرما دیا یعنی پہلے آپ نماز جمعہ کے بعد خطبہ فرماتے ہیں اور اب آپ نے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنایا یہ سنت آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی میرے دینی بھائیو یہ تھی نماز جمعہ کی تاریخی حقیقت جو مختلف روایات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی آئیے اب اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ نماز جمعہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی ہے نماز جمعہ کے لیے جامعہ مسجد میں کب اور کس وقت جانا چاہیے اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دفتر ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگر ترقیب سے لکھتے چلے جاتے ہیں اولین ساتھ میں آنے والی کی مثال اس شخص کیسی ہوتی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسری ساتھ میں آنے والی کی مثال اس شخص کیسی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں گائی کی قربانی پیش کرتا ہے تیسری ساتھ میں آنے والی کی مثال اس شخص کیسی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں مینڈے کی قربانی پیش کرتا ہے چوتی ساتھ میں آنے والی کی مثال اس شخص کسی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں مرغی کی قربانی پیش کرتا ہے اور پانچویں ساتھ میں آنے والی کی مثال اس شخص کسی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں انڈا پیش کرتا ہے پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی جانب بڑھتا ہے تو لکھنے والے فرشتے اپنا دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں اس حدیث کا مقصد مدعا یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانے کا بہت زیادہ عجر و ثباب ہے جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جائے گا مسجد کا رخ کرنے والوں کے عجر و ثباب میں بھی کمی آتی جائے گی اسی لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جمعہ کے روز سارے کامکاج ساری مصروفیات ترک کر دیجئے اور اولین فرصد میں جمعہ مسجد میں پہنچ جائے گیے اسی حدیث کے تعلق سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ عمر بن شعب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں چاندی کی تختیاں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ مسجد میں آنے والوں کے نام سونے کے قلم سے چاندی کی تختی پر لکھتے ہیں جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج فلا شخص نہیں آیا کیوں نہیں آیا پھر وہ ایسے لوگوں کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو تو اسے شفا عطا فرما اگر وہ گمراہ ہے تو تو اسے ہدایت نصیب فرما اگر وہ راستہ بھول گیا ہے تو تو اس کی راہنمائی فرما نسخہ کیمیا میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جمعہ کے روز صبحی صبح جامعہ مسجد میں گئے تو تین آدمیوں کو اپنے سے پہلے وہاں موجود پایا تو خود کو کوسنے لگے اور منہی مند میں کہا کہ اگر تو چوتھے درجے پر ہے تو تیرا کیا حال ہوگا اسی بنیاد پر بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ صبح اولین فرصد میں غسل کر کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نسخہ کیمیا میں لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ چراغ لے کر جاتے تھے اور راستوں میں بھیڑ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ راہ چلنا دشوار ہو جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جامعہ مسجد جانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے مو اندھیرے ہی نکل پڑتے تھے جمعہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو امور کا خاص خیال رکھنا ہے ایک یہ کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان مت بیٹھئے اور دوسرے یہ کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردونوں کے اوپر سے پھلانتے ہوئے آگے مت بڑھئے اسی تعلق سے دو روایات شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو رونتا ہوا گزر رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز جمع کیوں عدا نہیں کی اس نے جواب دیا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا کہ تم دیر سے آئے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے گزرتے جا رہے تھے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو لوگوں کے سروں اور گردنوں کو رونتا ہوا جا رہا تھا یاد رکھو جو شخص ایسا کرے گا قیامت کے روز اس کی پیٹ دوزخ کا پل بنے گی اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے لوگ اسے اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے جائیں گے نماز جمع کے لیے اولین ساتھ میں آنے کی تاقید اور فضیلت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ نمازیوں کو پھلانگنے اور دو آدمیوں کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھنے کی نوبت نہ آنے پائے اور ہماری پیٹ دوزخ کا پل نہ بننے پائے پھر اولین وقت میں آنے کی تاقید اور فضیلت کا دوسرا اہم راز کیا ہے کہ نمازی اول صف کی سعادت سے محروم نہ ہوں کیونکہ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دعا رحمت کے خصوصی مستحق ہوتے ہیں مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اس کے فرشتے رحمت کے دعا مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بات آپ نے تین بار دورائی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا جو سواب کیا ہے اور اس کا کیا سلا ملنے والا ہے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لوگوں میں آپس میں رسہ کشی اور کشمکش شروع ہو جائے گی اور قرآندازی کرنے کی نوبت آئے گی ان دونوں روایات سے پہلی صف کی فضیلت اہمیت کا اندازہ ہوا اور اسی بنیاد پر اول ساتھ میں نماز کے لیے آنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کے مثال ایسی ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کی قربانی پیش کی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے آپ کو اولین ساتھ میں مسجد میں آنا ہوگا اس اولین ساتھ میں آنے کے لیے آپ کو تمام دنیاوی کاروبات ترک کر کے آنا ہوگا اور تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر آنا ہوگا دوسرے یہ کہ پہلی فرصد میں آنے کے بعد آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کے ذکر و فکر میں بیٹھے رہیں گے غرض یہ تمام امور خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ہوگی اس لیے اس کا جو ثواب بے حساب ہے بے شمار ہے اس لیے میرے تینی بھائیو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تجارت پیشہ آدمی ہیں آپ کا اپنا ذاتی کاروبار ہے تو جمعہ کے روز آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو نماز جمعہ تک کے لیے تج دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجئے یقیناً میں یہ بات ملازمت پیشہ لوگوں سے نہیں کہہ سکتا مگر اہل تجار کاروباری لوگ دکاندار ڈاکٹر وقلہ دوسرے پیشہور حضرات سے گزارش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے نماز جمعہ تک اپنا کاروبار بند رکھنے کی کوشش کریں اولین فرصت میں جمعہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھنے کے سعادت حاصل کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے مالہ مال ہو سکیں اللہ نے چاہا تو کاروبار میں برکت ہوگی فراخی ہوگی کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کے نماز ادا کر چکو تو زمین کے حصوں میں پھیل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی دیوی روزی حاصل کر سکو اور اپنے کاروباری تجارتی مصروفیت میں اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ فلح پا سکو اس آیت کی روشنی میں عراق بن مالک رضی اللہ عنہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جب جمعہ مسجد سے باہر آتے اس وقت مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ارز کرتے کہ اے اللہ میں تیرا حکم بجا لیا تیرا فرض ادا کیا اور جیسا تُو نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اب میں نماز پڑھ کر باہر جاتا ہوں اب تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما کیونکہ تُو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے اسی بنیاد پر میں اپنے ان دینی بھائیوں سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں جو تجارت پیشہ ہیں یا پھر کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہیں اپنا ذاتی کام کرتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز تک اپنا دفتر اپنی دکان بند رکھا کریں خرید و فروغ لیندین دگر کام نماز جمعہ تک نہ کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جائیں اپنی تجارت میں مصروف ہو جائیں دکانیں دفتر کھول دیں خرید و فروغ اور لیندین شروع کر دیں اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں ان کے کاروبار میں ان کے خرید و فروغ میں ان کے لیندین میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے آپ اس کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھا کر دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے پاس دس قدم چل کر آیا ہے اس تفصیل کے بعد روز جمعہ کے ذکرہ اسکار کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرانا چاہتا ہوں میں اپنی تقریر کے ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ جمعہ کا دن بزرگ ترین دن ہے جس طرح راتوں میں شب قدر مہینوں میں رمضال مبارک بزرگ اور افضل ہیں اسی طرح دنوں میں روز جمعہ کو بزرگی برطری اور فضیلت حاصل ہے اسی لیے اس دن اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے قرآن شریف کی تلاوت فکر و تدبر کے ساتھ کی جائے اپنے کردہ اور نا کردہ گناہوں سے معافی مانگی جائے توبہ استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں اور نعمتیں طلب کی جائے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے روز مجھ پر قصر سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز درود شریف قصر سے پڑھنا چاہیے زیادہ پڑھنا چاہیے جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن شریف ہے حج کے دنوں کا خاص وظیفہ تلبی ہے اسی طرح جمعہ کے روز کا خاص وظیفہ درود شریف ہے لہذا جمعہ کے روز صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے درود شریف کا ورد رکھئے یہاں تک کہ اگر آپ بات چیز بھی کرتے ہو تو گفتوی کے دوران دل ہی دل میں درود شریف کا نظرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا کیجئے کیونکہ ہر امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے نبی اقدس کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے درود شریف کے تعلق سے فضائل درود شریف کا آڈیو کیسٹ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پیش کر چکا ہوں اس کے علاوہ مہراج کا توفہ نام کی آڈیو تقریر میں بھی اس موضوع پر اجمالن روشنی ڈالی ہے اس لیے یہاں پر درود شریف کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ تمام درود میں درود ابراہیمی کو بزرگی اور فضیلت حاصل ہے یہ درود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا ہے صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف اسی درود کا ورد فرماتے اسی لیے ہمیں بھی جمعہ کے روز درود ابراہیمی قصص سے پڑنا چاہئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز کے ذکرہ اسکار میں دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ اس روز سورہ کحف کی تلاوت کی جائے دعوت القبیر البحقی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان حسن حسین میں لکھا ہے کہ ہر جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کحف ضرور پڑھا کریں اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ کحف پڑھتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق یعنی خان قابا کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کحف کو جمعہ کے دن کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کحف کے پڑھنے سے دل میں خاص نور پیدا ہوگا اور جس کی روشنی و برکت اگلے جمعہ تک رہتی ہے غنیت تالیبین میں لکھا ہے کہ جمعہ کے روز سورہ کحف پڑھنے کا عجو سباب اللہ کی راہ میں دس ہزار دینار صدقہ دینے کے برابر ہے جامعہ ترمیزی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں لہٰذا ہر جمعہ کو سورہ کحف اور سورہ دخان ضرور پڑھنا چاہئے نسخہ کیمیام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور خاص طور پر سورہ کحف پڑھی جائے کہ اس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے اور پرانے بزرگوں اور عبادت گزاروں کی یہی عبادت رہی ہے جمعہ کے دن ایک ہزار بار قل ہوا اللہ وہ احد ایک ہزار بار دروش شریف ایک ہزار بار استغفار ایک ہزار بار سبحان اللہ ایک ہزار بار حمد للہ ایک ہزار بار لا الہ الا اللہ اور ایک ہزار بار اللہ اکبر پڑھنا چاہئے شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت التالیبین میں لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز اثر تک علمی مجلسوں میں شرکت کرنا زیادہ بہتر ہے اثر سے مغرد تک عبادت کرنا افضل ہے اس روز توبہ کرنا دن رات کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے عبادت میں بسر کرنا باعث فوض و فلاہ ہے اسی تعلق سے شیخ عبدالقاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمودات میں زائل کے ذکرہ اسکار بھی شامل ہیں نمبر ایک نمبر دو سبحان اللہ العظيم وبحمدکا سو بار پڑھا جائے نمبر تین لا الہ الہ اللہ الملک الحق المبین سو بار پڑھا جائے نمبر چار اللہم صل على محمد عبدکا ورسولکا النبی الامی سو مرتبہ پڑھا جائے نمبر پانچ استغفر اللہ الحی القیم واسعاله الطوبة سو مرتبہ پڑھا جائے نمبر چھے وماشاءاللہ لا قوت الا باللہ سو مرتبہ پڑھا جائے اس روز نماز یعنی نوافل احتمام کے ساتھ کسرہ سے پڑھنی چاہیے جو شخص جامعہ مسجد میں جا کر چار رکت نماز ادا کرے اور ہر رکت میں ایک بار سور فاتحہ پچاس بار سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ وہ احد پڑھے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی جگہ بہشت میں اسے نہ دکھلا دی جائے یا پھر اس کی خوشخبری اسے نہ سنا دی جائے اور مستحب یہ ہے کہ اس روز چار رکت نماز میں چار صورتیں یعنی پہلی رکت میں اعنام دوسری رکت میں کرف تیسری رکت میں تاہا اور چوتھی رکت میں یاسین تلاوت کی جائے یا پھر پہلی رکت میں سور سجدہ دوسری رکت میں سور لقمان تیسری رکت میں دخان اور چوتھی رکت میں سور ملک تلاوت کی جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز صلات التصبی پابندی سے ادا کرتے جمعہ کے روز نیک اور اچھے کام اور صدقات کیجئے بیمار پرسی کے لیے جائیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جائیے مردوں کے حق میں مغفرت کی دعا مانگئے اور اپنی مغفرت بھی طلب کیجئے اس روز اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کیجئے ان تمام امور کے علاوہ روز جمعہ میں رحمت و قبولیت کے خاص گھڑی مخصوص ساتھ رکھی گئی ہے اللہ تعالی نے جس طرح شب قدر کو چھپا رکھا ہے اور وہی اسے پا سکتا ہے جو سچے دل سے اس کا طلبگار ہوتا ہے اور اسے ڈھونتا ہے اسی طرح جمعہ کے روز بھی رحمت و قبولیت کے اس گھڑی کو اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا ہے اگر اس گھڑی اور اس ساتھ میں بندے کو اللہ تعالی سے دعا کرنا اور حاجتوں نعمتوں رحمتوں کا مانگنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قبولیت ہی کی امید ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے اس مخصوص گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالی سے مانگنی کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالی اسے عطا ہی فرما دیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام علقاب بن احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن کی مقبولیت کس گھڑی کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے جمعہ کے دن کس قبولیت کی سعاد کے وقت کے تعیون و تخصیص میں شاعرین حدیث میں بہت سے قول نقل کیے ہیں ان میں سے دو ایسے ہیں جن کا سراحتن یا اشارتن بعض احادیث میں بھی ذکر ہے توالت سے بچنے کے لیے ہم یہاں صرف دو کا ذکر کرتے ہیں ایک روایت کے مطابق جس وقت امام خدبے کے لیے ممبر پر جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے بس یہی مقبولیت کی وہ گھڑی ہے جس کا ذکر صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدبہ نماز کے درمیان کا وقت ہی قبولیت دعا کا خاص وقت ہے دوسری روایت کے مطابق مقبولیت کی وہ گھڑی اثر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک رہتی ہے ان دونوں اقبال پر تفسرہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہل بی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایات میں جن سعاتوں کا ذکر ہے وہ بھی ہتمی نہیں یعنی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں قبولیت کیا اوقات ہیں ان روایت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدبہ اور نماز کا وقت چونکہ بندگان خدا کی توجہ اللہ اور عبادت و دعا کا ہوتا ہے اب بندہ یک سوئی سے اس کی جانب متوجہ رہتا ہے اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ساتھ یعنی خدبہ اور نماز جمعہ کے درمیان کے ساتھ قبولیت کی گھڑی ہو اسی طرح چونکہ اثر کے بعد سے غروب تک کا وقت نزول قضاء کا وقت ہوتا ہے اور پورے دن کا گویاں نیچوڑ ہوتا ہے اس لئے اس وقت بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مبارک گھڑی وہ نیک ساتھ اثر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہو بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی اس خصوصی ساتھ کو اسی طرح اور اسی مسلحہ سے چھپا رکھا ہے جس طرح جس مسلحہ سے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے پھر جس طرح رمضان المبارک کے اشرہ اخیر کی تاق راتوں اور خاص کا ستائیسویں شب کی طرف شب قدر کے بارے میں کچھ اشارے بعض حدیثوں میں ملتے ہیں اسی طرح جمعہ کے روز کی قبولیت کی ساتھ کے لیے نماز اور خدبے کے وقت اور اثر سے مغرب تک کے اوقات کے لیے بھی احادیث میں اشارات ملتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے کم از کم ان دو وقتوں میں اپنی توجہ اللہ کی جانب مفضول کر دیں دعا کا خصوصیت سے احتمام کریں تاکہ ان کی توجہ اس کی عنایت کے مستحق قرار دیے جائیں مخصوص گھڑی کے لیے مسکورہ روایات میں خدبے کا ذکر آیا ہے نماز جمعہ میں خدبہ جمعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسی اہمیت کی وجہ سے یہ خدبہ آخر سے ہٹا کر نماز جمعہ سے قبل کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ہم اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خدبہ شروع ہوتے ہی مسجد کے دروازوں پر استعداد فرشتے اپنے دفتر بند کر کے خدبہ سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں نماز جمعہ میں آنے والوں کی حاضری کا دفتر خدبہ شروع ہوتے ہی بند ہو جاتا ہے خدبہ شروع ہونے کے وقت سے جو افراد مسجد میں آتے ہیں ان کے نام دفتر میں درج نہیں ہوتے کل قیامت کے روز جب یہ دفتر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان میں صرف ان حضرات کے نام ہوں گے جو خدبے سے پہلے مسجد میں آئے تھے اس لیے میرے دینی بھائیوں جمعہ کے روز ہر ممکن کوشش کیجئے کہ خدبے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو تاکہ فرشتوں کے ریجسٹر میں ہمارا نام موجود ہو خدبے کے عداب میں خاموش رہنے اور خدبہ توجہ سے سننے کی تاقید آئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مہوے گفتگو ہو تو اسے آپ خاموش بھی نہیں کرا سکتے یعنی خدبہ پوری اکسوئی سے توجہ کے ساتھ سنا جائے اس تعلق سے امام غزالی نسخہ کیمیا میں لکھتے ہیں کہ جب خطیب باہر آ چکے تو کوئی باتچیت نہ کی جائے موزن کے جواب میں اور خدبہ سننے میں ہمتن مو ہو جائے بلکہ اگر کوئی دوسرا باتچیت کر رہا ہو تو اسے چپ کرانے کے لئے اشارے سے بھی کام نہ لیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدبے کے دوران کسی کو یہ لفظ زبان سے نہ کہے کہ خاموش رہو یا کان دھرو کیونکہ ایسا کہنا آداب کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبے کے دوران باتچیت کو بےہدہ حرکت قرار دی ہے اور جو کوئی اس بےہدہ حرکت کا مرتقب ہو جائے اس کی نماز درست نہیں مسند احمد اعتبرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرام نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس وقت گفتگو کرتا ہے جب خطیب خدبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے کسی ہے جو کتاب لادے ہوئے ہو اور جو شخص دوران خدبہ دوسرے سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اس کا جمع نہیں اس لیے خدبے کے بحث خاموشی ازہد لازمی ہے امام شافعی امام احمد اور دوسرے احمد کا مسئلہ کیا ہے کہ خدبے کے دوران صرف تاہیت المسجد کی دو رکت ادا کی جا سکتی ہے مگر امام ابو حنیفہ امام مالک اور صفیان سوری اور دوسرے احمد ان حادیث کی بنیاد پر جن میں خدبے کے دوران خاموش رہنے کی سخت تاقید آئی ہے خدبے کے دوران تاہیت المسجد ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس تعلق سے ہم بحث کرنا نہیں چاہتے اس لیے صرف اتنی گزارش کر سکتے ہیں کس اختلاف سے بچنے کے لیے مسجد میں خدبے سے پہلے آنا مسنون ہے تاکہ تاہیت المسجد کی سنت بھی ادا ہو جائے اور خدبے کے دوران خاموش رہنے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز دو خدبے دیا کرتے تھے اور دو خدبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے آپ زیادہ طویل خدبے نہیں دیا کرتے تھے آپ اپنے خدبوں میں قرآنی آیات بھی پڑھتے اور سننے والوں کو پند و نصیحت بھی فرماتے خدبہ دیتے وقت آپ کی کیفیت بدل جاتی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی چہرہ عظمت و جلال سے سرخ ہو جاتا یہاں تک کہ آپ کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی جو دشمن کے لشکر کو خود دیکھ کر آیا ہو اور اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرنے کے لیے قوم کے افراد سے کہتا ہو کہ دشمن کا لشکر اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ سر پر آن پہنچا ہے بس صبح یا شام کو وہ تم پر حملہ آور ہوگا آپ اپنے خدبے میں خصوصیت کے ساتھ قیامت کے نزدیک ہونے اور اس کی حول ناکیوں کا ذکر قصص سے فرماتے اور کلمے والی انگلی اور اس کی بیچ والی انگلی کو باہم ملا کر فرمایا کرتے کہ جس طرح ان دونوں کے بیچ فاصلہ کم ہے اسی طرح سمجھو کہ میری باست کے بعد قیامت بھی قریب دور رسالت اور قیامت کے درمیان بھی فاصلہ کم ہے اب اس دوران کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میری ہی دور میں قیامت آنے والی ہے اس لیے اس کی تیاری میں لگ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو خدب ارشاد فرمائے ہیں ان کے کچھ حصے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں یہ خدبے نہایت فصی بلیغ موسر اور جامع مختصر اور زوردار ہیں آج اس موقع پر ہم آپ کے سامنے نمونے کے طور پر ایک خدبے کا اور دور ترجمہ نقل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ طبوق کے موقع پر جمعہ کے روز دیا تھا ہر کلام سے زیادہ سچا کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے زیادہ بھروسے کے قابل کلمہ تقوی ہے ساری ملتوں سے زیادہ بہتر ملت ملت ابراہیمی ہے تمام طریقہ زندگی سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے یعنی آپ کی سنت ہے ہر بات سے زیادہ عظمت و شرف والی بات اللہ کا ذکر ہے تمام بیانوں سے بہتر بیان قرآن ہے بہترین کام علول العظمی کے کام ہے بدترین کام بدت کے کام ہے بہترین طریقہ عمل انبیاء کا طریقہ عمل ہے شہدہ کی موت سب سے زیادہ شرف کی موت ہے بدترین اندھاپن یہ ہے کہ آدمی ہدایت پا لینے کے بعد گمراہ ہو جائے بہترین عمل وہ ہے جو فائدہ بخش ہو بہترین رویہ وہ ہے جس کی لوگ پہروی کر سکیں بدترین بینوری دل کی بینوری ہے انچہ ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور وہ تھوڑا مال جو آدمی کی ضرورتوں کے لئے کافی ہو اس مال سے بہت اچھا ہے جو زیادہ ہو اور آدمی کو غفرت میں مبتلا کر دے بدترین عذر خواہی وہ ہے جو جانکونی کے وقت کی جائے بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے کچھ لوگ جمعی کی نماز کو تو آتے ہیں لیکن ان کے دل پیچھے لگے ہوتے ہیں اور وہ بہت کم اللہ کا ذکر کر پاتے ہیں جھوٹی زبان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے عظیم ترین تونگری دل کی تونگری ہے سب سے بہتر توشہ تقوی کا توشہ ہے حکمت اور دانائی کی بنیاد اللہ عزو جل کا خوف ہے دل میں بٹھانے اور جمعنے والی چیز یقین ہے شک اور تذبذب کفر کی علامت ہے نوہ اور ماتم یعنی بین کر کے رونا چلا کر رونا دہائی دے کر رونا نام لے کر رونا یہ تمام امور جاہلیت کا کام ہے چوری اور خیانت جہنم کا سامان ہے بدمست اور مدھوش ہونا آگ میں تپنا ہے شعر گوئی شیطانی کام ہے شراب نوشی تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے بدترین غزہ یتیم کا مال کھانا ہے سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے واقعی بدبخت وہ ہے جو پیدائشی بدبخت ہو اور تم میں سے ہر ایک چار ہاتھ زمین میں جانے والا ہے اور معاملہ آخرت میں پیش ہونے والا ہے عمل کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے اور بدترین خواب جھوٹا خواب ہے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ بہت قریب ہے مومن کو گالی دینا فزق ہے اور مومن سے جنگ کرنا کفر کی علامت ہے مومن کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے مومن کا مال دوسرے کے لیے ایسائی حرام ہے جیسا کہ اس کا خون حرام ہے جو اللہ سے بے نیازی برتتا ہے اللہ اس کو جھٹلاتا ہے جو دوسروں کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کو اس کا صلح عطا فرماتا ہے جو نقصان پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے جو شخص دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کو رسوہ کر کے چھوڑتا ہے جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے عجر میں اضافہ فرماتا ہے اور جو نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سخت سزا دیتا ہے میرے دینی بھائیو اس خدبے کا ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ روشن و واضح ہدایت ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی بیتانے کا گر سیکھئے کامیابی آپ کے قدم چومے گی فتح نسرت آپ کا مقدر بنے گی اقلیت سے اکثریت میں آ جاؤ گے مغلوب سے غالب ہو جاؤ گے محکم سے حاکم بن جاؤ گے بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ طریق زندگی کو اپناو جو تمام طریقہ زندگی سے بہتر ہے ان تمام تفاصل کے بعد آئیے اب آپ کے سامنے نماز جمع کی تفصیل پیش کرتا ہوں جنہیں خدبے کے بعد دو رکعت نماز قائم کی جاتی ہے جمع کے نماز فرض عائن ہے قرآن و سنت اور اجمع امت سے اس کی فرضیت قطعی توپس ثابت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں جمع کے روز کے لیے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز کے لیے دوڑ کر جایا کہو اور خریدو فروغ چھوڑ دو جو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھداری سے کام لو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں نماز جمع کے غیر معمولی تاقید آئی ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دوسری نمازیں تو بغیر جماعت کے بھی ہو سکتی ہیں مگر فرد تنہا پڑ سکتا ہے یا وقت نکل جانے پر قضا بھی ادا کر سکتا ہے مگر نماز جمع جماعت کے بغیر اکیلے پڑی نہیں جا سکتی اور وقت گزر جانے پر اس کی قضا بھی نہیں ہے اس لیے مومنوں کو قرآن تاقید کرتا ہے کہ ازان کی آواز سن کر سارے ضروری امور تمام اہم کام خریدو فروغ ساری مصروفیت ترک کرو چھوڑ دو اور نماز جمع کے لیے جامع مسجد کا رخ کرو قرآن کی اس تاقید کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کی نماز باجمات ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے غلام عورت بچے اور بیمار کے یہ روایت ابو دعوت کی ہے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر نماز جمع لازم ہے اس کے باوجود اگر کوئی کھیل تماشے یا کاروباری مصروفیت کی خاطر اس سے بے پروائی برتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیازی برتے گا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ پاک اور بے نیاز ہے مشکات القتاب الجمع کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بنا کسی معذوری مجبوری اور ضرورت کے تحت نماز جمع چھوڑ دے اس کے نام منافق کی حیثیت سے اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ بدلا جا سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر جاؤں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعی کے نماز میں آنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ابن عمر اور ابو حریر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعی کے نمازیں ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غفلت میں مبتلا ہو کر رہ جائیں گے دبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشات فرمایا کہ جس نے جمعی کے ازان سنی اور پھر نماز کے لئے نہیں آیا پھر دوسری جمعی کو سنی اور نہیں آیا اسی طرح مسلسل تین جمعی تک کرتا رہا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا دل منافق کا دل بنا دیا جاتا ہے علامہ صلخصی رحمت اللہ علیہ المبسوط جلد دو صفہ بائیس پر لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روح سے جمع فرض ہے اور اس کی فرضیت پر عمت کا اجمع ہے فتو القدیر جلد ایک صفہ چار سو سات پر علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمع ایک ایسا فرض ہے جس کی فرضیت کو محکم کرنے والی چیز قرآن و سنت ہے اور جو شخص اس کا منکر ہو علم الفقہ جلد ایک میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس غفلہ شعار نے مسلسل کئی جمع ترک کیے اس نے اسلام کو پسے پشٹ ڈالا ان روایات کی روشنی میں جو میں نے ابھی ابھی گوشت گزار کر آئیں نماز جمع فرض عین ہے نماز جمع کے لئے کچھ شرطیں ہیں اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو نماز جمع فرض ہے اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو جمع فرض نہیں ان شرطوں کی دو قسمیں ہیں ایک شرائط وجوب دوسرے شرائط صحت شرائط وجوب ایسی شرطیں ہیں جو نمازی کی ذات میں پائی جانی ضروری ہیں یہ پانچ ہیں نمبر ایک مرد ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمع کے لئے مرد ہونا فرض ہے یعنی مرد پر نماز جمع فرض ہے عورت پر نماز جمع فرض نہیں نمبر دو آزاد ہونا آزاد پر نماز جمع فرض ہے غلام پر نماز جمع فرض نہیں نمبر تین بالغ اور عاقل ہونا یعنی عاقل پر نماز جمع فرض ہے بچے مجنو پاگل مجذوب پر نماز جمع فرض نہیں مقیم ہونا یعنی مسافر پر نماز جمع فرض نہیں صحیح اور تندرست ہونا یعنی بیمار معذور اور مفلوش پر نماز جمع فرض نہیں یہاں بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے جو جمع مسجد تک جانی کی سکت نہ رکھتا ہو معاملی بخار نزلہ سردرد نماز ادا نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتے اسی طرح معذور میں وہ بھی افراد شامل ہیں جو جمع مسجد تک جانی کی طاقت اپنے آپ میں نہیں پاتے ان میں بوڑھے اور ضعیف بھی آتے ہیں جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہیں ان حقائق کی روشنی میں نماز جمع ہر اس شخص پر فرض ہے جس میں یہ پانچوں شرطیں پائی جاتی ہیں جس میں ان پانچوں میں سے ایک بھی نہ پائی جاتی ہو اس پر نماز جمع فرض نہیں اب جس پر نماز جمع فرض نہیں ہے اس سے زہر کی نماز ادا کرنی ہے مثلا عورتوں کو نماز جمع کی بجائے زہر کی نماز ادا کرنی ہے اسی طرح معذوروں اپاہجوں مفلوجوں مریضوں اور بیماروں کو بھی زہر کی نماز ادا کرنی ہے خواہ وہ بیٹھ کر خواہ اشاروں میں ادا کریں میں نے بیماروں اور مریضوں کی باوت یہ بات اس لیے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں انہیں زہر کی نماز بیٹھ کر ادا کی وقت کم ہے ورنہ اس کی تفصیل ضرور آپ کے سامنے پیش کرتا جن شرائط وجوب کی وجہ سے نماز جمع فرض نہیں ہے مگر اس کے باوجود اگر انہوں نے نماز جمع ادا کی تو ان کی نماز درست ہوگی انہیں زہر ادا کرنی کی ضرورت نہیں مگر یہ بات یاد رکھئے کہ جمعہ کے روز زہر کی نماز کے لیے جماعت درست نہیں ہے فرض کی نماز انفرادی طور پر ادا کرنی ہوگی آئیے اس کے بعد شرائط سہت کی جانب آتے ہیں نماز جمع صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں ان پانچ شرطوں میں سے ایک شرط بھی فرض ہو گئی تو نماز جمع درست نہیں ہوگی انہیں زہر کی نماز ادا کرنی ہوگی شرائط سہت کی وہ پانچ شرطیں یہ ہیں نمبر ایک مصر جامع نمبر دو زہر کا وقت نمبر تین خدبہ نمبر چار جماعت اور نمبر پانچ ازن عام مصر جامع کی تعریف میں مار اقوال موجود ہیں یہاں مختصر طاو پر اتنا عرض کروں گا کہ مصر جامع سے مراد ہر وہ شہر یا بڑی بستی ہے جہاں ایسے مسلمان جن پر جمع فرض ہے اتنی تعداد میں رہتے ہوں کہ اگر وہ سب اس بستی کی کسی بڑی مسجد میں جمع ہونا چاہے تو اس میں ان سب کے لیے گنجائش نہ ہو مصر جامع ایک فقی مسئلہ ہے اور اس میں بڑے اختلافات ہیں میری دانست میں نماز جمع کے لیے آبادی کی کوئی قائد نہیں جہاں بھی جماعت کے لیے چند آدمی جمع ہو وہاں جمع کے نماز فرض ہے ہم اختلافی مسائل میں پڑنا نہیں چاہتے فرضیت کے ادائی کا خیال رکھنا ضروری ہے شرائط سہت کی دوسری شد وقت ہے زہر کے وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نماز جمع درست نہیں اور اس کی قضا بھی نہیں ہے دوسری شد خطبہ ہے نماز جمع سے پہلے وقت کے اندر خطبہ پڑنا فرض ہے اگر وقت سے پہلے یا وقت کے بعد یا نماز جمع کے بعد خطبہ دیا گیا تو نماز نہیں ہوگی چوتھی شرط جماعت نماز جمع کے لیے جماعت فرض ہے جماعت کے لیے کم سے کم تین فرد ہوں وہ تین فرد ایسے ہوں جو امامت کے فرائض انجام دے سکیں اس کا مطلب یہ ہے کن تینوں میں سے ایک بھی نماز کے علم سے ناواقف یا بے بہرہ ہوگا تو جماعت نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے پانچویں اور آخری شرط ازن عام کی ہے ازن عام سے مراد ایسی جگہ پر علیل اعلان آزادانہ طور پر نماز پڑھنا جہاں پر ہر مسلمان کو نماز میں آنے کی عام اور کھلی اجازت ہو کسی قسم کی روک توک نہ ہو اگر ایسی جگہ پر نماز جمع پڑھی جائے جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو یا وہاں کے دروازے بند کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز جمع درست نہیں ہوگی یہ تھیں نماز جمع کی شرطیں ان تمام شرطوں کی موجودگی میں نماز جمع فرض عائن ہے ان تمام تفاصل کے بعد آخر میں نماز جمع سے پہلے اب بعد کی سنت نماز کا ذکر بیان کرتے ہیں مگر نماز جمع سے پہلے اور جمعے کے نماز کے بعد کی سنتوں کا بیان کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں آپ دھیان دیجئے غور کیجئے جمعے کے دن فجر کی فرض نماز میں سورہ علف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا سنت ہے جمعے کی فرض نماز میں سورہ جمع اور سورہ منافقون یا سورہ العالی یا سورہ غاشیہ پڑھنا سنت ہے اہل احناف کے نزدیک ہنفی مسلک کے تحت جمعے کی آٹھ سنتیں ہیں چار رکت ایک سلام سے فرض سے پہلے اور چار رکت ایک سلام سے فرض کے بعد دگر صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ جمعے کی دس سنتیں ہیں چار رکت ایک سلام سے فرض سے پہلے اور فرض کے بعد پہلے چار رکت ایک سلام سے پھر دو رکت ایک سلام سے احادیث کی کتابوں میں نماز جمعہ سے پہلے چار رکتوں کا ذکر ملتا ہے مگر نماز جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں ان میں دو چار اور چھے رکتوں کا ذکر ہے امام ترمیزی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعے کی فرض نماز کے بعد دو رکت اس کے بعد چار رکت اس طرح کل چھے رکت پڑھتے تھے اس لئے ائم مشتدہین کے روجانات بھی اس کے بارے میں مختلف ہیں بعض حضرات دو کو بعض حضرات چار کو بعض حضرات چھے کو ترجیح دیتے ہیں اس سلسلے میں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور دل رجوع ہے تو چھے رکت ادا کیجئے ورنہ دو یا چار پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے میرے دینی بھائیوں روز جمعہ دنوں کا سردار سیدالعیام کے تعلق سے اس ایک گھنٹے میں جتنی باتیں جتنی معلومات ہو سکتی تھیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کی کتابوں کے حوالوں سے گوش گزار کرا دیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کے عجر عظیم سے مجھ گناہگار کو اور میرے ساتھ ساتھ مالکان میوزک کرافٹ کو نوازے نیز جو حضرات اس کیسٹ کو سن رہے ہیں ان سب کو بھی عجر عظیم سے نوازے اور آپ کو ہم کو سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین وآخر الدامان عنی الحمدللہ رب العالمین